بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 مزید اس کو میں اور بھونوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہی ہوں کہ جو ریسپی ہے وہ میں کس طرح بنا رہی ہوں اور جو مزیدار سا اچار گوشت ہے وہ کیسے تیار ہوگا آپ لوگ مجھے ضرور سپورٹ کریں اور میری حوصلہ ضائع کریں اور مجھے بتائیں کہ جو آج کی میں ریسپی بنا رہی ہوں یہ آپ کو اچھی لگی کیسی لگی اوکے گائز تو اب میں دیکھتے ہی جو میں نے پیاز رکھے تھے یہاں پر اچار گوشت کے لیے وہ تیار ہو گئے ہیں کیسے ہوگئے کیا صورتحال ہے ان کی تو میں یہاں پر چیک کرتے ہوں اوکے ٹھیک ہے تو یہ کافی حد تک مطلب گل چکے ہیں تو اب میں اس کے اندر جو انسا یہ چکن جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو ایڈ تا دیوں اوکے ہو گیا ٹھیک ہے شکر ہے ہو گیا اچھا تو اب میں اس کو اچھی طرح سے مطلب بھون لیتی ہوں کیونکہ اس کی بنائی ضروری ہے تاکہ جو اس کی وہ سمیل وغیرہ ہے چکن کی وہ ختم ہو جائے تو تھوڑی دیر لگے گی اس کو بھونتے ہوئے تو ویورز میں آپ لوگوں کو دوبارہ دکھاتی ہوں ای ہوپ گائز سپورٹ نہیں کیونکہ آج آپ لوگوں کا بتا ماما کی طبیعت نہیں ٹھیک تو میں ہی کوکنگ کر رہی ہوں اور کیمرہ ور بھی سب کچھ مطلب آج میں ہی کر رہی ہوں یہاں پر تو شاید کچھ کمی پیشی رہے گی لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو جتنا اچھا اور بہتر سے بہتر آپ لوگوں کو اسپلین کر سکوں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکتے جس طرح ماما لیکن ماما کے طرح تو میں نہیں سمجھا سکتی نہ ہی بتا سکتی ہوں نہ ہی بھنا سکتی ہوں بیکوز میں تو خود اب ہی سیکھ رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ملکہ میں آپ کو دیکھا ہوں یہاں بھونڈ لیتی ہوں اور دوبارہ آپ کو دیکھاتی ہوں کہ کونوں سے پھوچکا ہے جس کا انتر ہم لگوں نے ایڈ کرنے ہی ہے اور کپ کرنے کیا بھونڈ لوں اور پھر میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں تو ویورز جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں نے یہ چکن کا جو پانی کو خوشک کر لو اس کو بھونڈ لوں تو اسی طرح میں نے اس کی ترے یوگرٹ بھی ایڈ کر دیا ہے دو بڑے چمچ لیئے یوگرٹ کو میں نے ڈال دیا ہے اور میں مزید اس کو بھونوں گی پانی ہی چکن کر خوشک ہو جائے اور جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو پھر مزید اس کی ریسپی ہے اس کو سٹارٹ کریں گے پانی خوشک ہو جائے لیکن ابھی بھی پانی ہے لیکن اس کے در یہ جو مسالے ہیں ڈالی ہیں یہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوں کہ یہ نمک میرش اور یہ جو سپیشل مسالہ مما بناتی ہے جب اچار کوئی ڈالتے ہیں لینے گنا mendات کو ان empirical حصولیں گے جاتی سے گناہتی ہے education کو ہم نے اس کی بھایا ہے اور میں نے چھتا ہے کیوں کیوں کی رako Mercer ہمارا فائنل ہو گیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہو گیا ہے میرے لئے تو یہ فرس ایکسپیرینس ہے میں سے بنا رہی ہوں تو تمام سپائچیز جو ڈالے تھے ان کو میں نے مکس اپ کر لیا ہے اور یہ دیکھ لیں آپ لو ماشاءاللہ کتنا اچھا اس کا لکہ آگیا ہے بابلز بان رہے اس کے اندر تو یہ جو میں نے آپ کو ادرک اور جو میں نے آپ کو گرین چلی دکھائی تھی ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کو کٹ کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لو تو یہ میں اس کو اس کے اندر ڈال رہی ہوں تو تھوڑی سی میں نے اس کو گرنشن کے لیے رکھ لیا ہے تو اب اس کو ہم لوگ مکس کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارا زون سا چکن اچار کا چکن اچار گوشت ہے چکن اچار گوشت ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ یہ چکن ہے یہ بھی گل چکا ہے اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ یہ جو میری آج کی ریسپی ہے جو میری ایفرٹ ہے جو میں کر رہی ہوں کہ آپ کو کیسی لگی ہے اور ماما کے لیے دعا کریں لیکن وہ جلدہ جل سہت یاب ہو کر آپ کو نیتنی جنسی ریسپیز ہیں وہ بنانا سکھا سکیں تو تھوڑا سا میں اس کو اور زیادہ پکا لیتے ہوں ایک سے دو منٹ کے لیے اور اس کے بعد میں پھر ڈش آٹ کرتی ہوں تو پھر ہم چلتے ہیں ڈش آٹ کرنے کی طرف لیکن ایک سے دو منٹ ہم لوگ اس کو اور مزید پکا لیتے ہیں ناو فائنرلی تھانکس ٹو گوڈ کے آج یہ جو ہے ہمارا تیار ہو گیا ہے چار گوڈ کا چھک ہے تو اب میں اس کو ڈش آٹ کر دیتی ہوں آپ لوگ کے سامنے خشبو تو اچھی آ رہی ہے لیکن اب میں اس کی اگر تعریف کروں تو پھر وہ لگے گا کہ اپنے میاں مٹھو تو اس لیے میں اس کی تعریف تو نہیں کر سکتی لیکن اب میں اس کو ڈش آٹ کر دیتی ہوں اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کو کیسا لگا رہی ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں اور آپ لوگ کا شکریہ اور ہم لوگ اس نے اسی طرح آپ لوگ سپورٹ کرتے رہے ہیں اور بتاتے رہے کہ ہماری ریسپیز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں یہ میں نے اس کو ڈش آٹ کر دیا ہے تو ہم اس کی گانشنگ کرتی ہوں یہ دیکھ لیں ویورز اب میں نے اس کو ڈش آٹ کر دیا ہے تو میں نے اس کی گانشنگ کر دی ہے ادرک اور ہری مرش کے ساتھ یہ دیکھیں اس کی فائنل لک اور آپ مجھے آپ لوگ بتائیں گے کہ مطلب یہ جو آج میں نے ریسپی بنائی ہے ماما کی ہیلت کے بغیر ہی کیسی بنائی ہے اور اس کو ٹرائے بھی کیجئے گا میں نے کوشش تو پوری کیا کہ اچھی طرح سے جس طرح ہو سکیں اپنا بیسٹ سے بیسٹ دوں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو سمجھا سکوں تاکہ آپ لوگوں کو ایزی ہو جائیں کیونکہ ہم لوگوں نے بنانا تھی لیکن ماما کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو پھر بنانا تو تھا ہی جو میں نے کہا چلے میں ہی ٹرائے کر لیتی ہوں آخر ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو سکھانا ہے تو آپ لوگ ہمیں فیڈبیک دیں ہمیں سپورٹ کریں اور آپ لوگ ہمیں سپورٹ کر بھی رہی ہیں تو آج آپ لوگ مجھے بتائیں گا کہ آپ کو یہ جو میری آج کی ریسپی ہے یہ کیسی لگی ہے یہ جو میری اچھار بھوش بنایا ہے یہ کیسا لگا ہے مجھے تو بہت دا ہی لیے اچھا لگ رہا ہے اور شکل بھی اللہ نے میری عزت رکھ لی ہے شکر اللہ اچھی آگئی ہے لیکن پھر بھی میں اپنی تعریف خود تو نہیں کر سکتی کیونکہ پھر وہ اپنے موں یا میٹھو بن جاؤں گی میں تو آپ لوگ بتائیں اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے مجھے سکسکرائب نہیں کیا تو مجھے چینل کو سکسکرائب کر لیں بیلیکن پر کلک کریں گے اپنی ریسپی شیئر کریں گے تو ہم لوگوں کو دعا میں یاد دکھیں اور ماما کی صحت کے لئے دعا کیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ